ویلکم بیک گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں ریلی کے سرویس آف دہ علی کر محمد یعنی سٹری عمد خان کے ریلی سرویس آف کون کون سی تھی ایک کرسیان ریٹر سر ویلی میور ہیڈا ریٹن اپ بک ایز دہ لائف آف دہ محمد ایک کرسیان ریٹر دہ سر ویلی میور کے نام سے انہوں نے ایک بک لکھی دی لائف آف محمد جس میں انہوں نے ادھر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں بہت ہی تھی ایک کرسیمت میں جون ڈیوین پورٹ ہو ہیڈ ریٹن اپ بک ایز اپولیگی فر محمد ان محمدان سید ایمد got this book published at his own expense and got it translated into urdu he realized that a more elaborate effort was needed to give a proper answer to the life of muhammad and therefore wrote essays on the life of muhammad کتبات ایمد دیا he spent huge amount on the publication of the volume in this book تو جو ویلیم میور چاہ انہوں نے ایک بک لکھی تھی life of muhammad جس پر انہوں نے جس بک میں انہوں نے حدود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پائنٹ کیا تھا ان کی life کے بارے میں سرسیمت خان جب انگلین گئے اپنے بیٹے کے ساتھ ایٹین سکسٹی نین میں تو ایک کرسٹن رائٹر دوسرا تھا ڈیوین پورٹ انہوں نے معافی مانگی تھی ایک کتاب لکھی تھی محمد اور محمدان کے نام سے تو سرسیمت خان نے وہ بک لی اپنے کھرچے پر اور اس کو دونے ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے سوچا کہ اور کچھ اس میں چاہیے وہ ہر ویک ایک ایسے لکھتے دے اس کی مخالفت میں life of محمد انہوں نے لکھا یہ لکھتے دے ایسے لاندھا life of محمد جس میں جو بھی اس کی پائنٹ تھے ان کو وہ کلیر کر دیتے تھے کہ آپ یہ گلس سوچ رہے ہیں وہ بھی بک بہت زیادہ بکیں پلیٹ ویسے زوا کٹے تھے سرسیمت خان جو تھے وہ صرف اور صرف یہ ہی چاہتے تھے کہ جو کرسچن ہیں اور مسلم سے یعنی کہ جو عیسائی ہیں مسلمان ہیں یعنی بریٹش اور مسلم میں جو بھی دوریاں ہیں وہ ختم ہو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک فلوسوفکل کومنٹری بنائی بائبل پر جس کا نام ہے تبین الکلام اس کومنٹری میں انہوں نے کیا کیا اس میں یہ بتا ہے کہ اسلام اور کرسچنٹی میں یہ سیم سیم چیزیں ہیں یعنی آپ کا ہمارا خدا ایک یہ سیمیلٹی بنانا ہے بتائی انہوں نے اور انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ایک کی ٹیبل پر ہم اور کرسچنٹ کھا بھی سکتے ہیں یہ سب اسی وجہ تھے تھا تاکہ مسلمانوں اور جو بریٹش ہیں یعنی مسلم اور بریٹش میں جو بھی دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں اس کی وجہ سے انہیں بہت ہی بڑا ایک فتبہ لگیا تھا کافر کا جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے وہاں پر خاصی تعدہ میں میں نے خود پڑھا ہے وہاں پر ان کو کافر کان جاتا ہے لیکن جس شخص کی دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت ہو کہ وہ اتنی اسی سے لکھ سکتا ہے تو اس کو ہم کبھی بھی کافر نہیں کہہ سکتے اور یہ ہم اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہیں بندہ ہیں جس نے ہماری یعنی پاکستان کے بنیاد رکھی تھی کیونکہ اگر یہ کام نہیں کہتے تھے علی کرمہ میں نہیں بناتے تو جو بھی مسلم لگ والے ہیں وہ کبھی بھی ایک طاقت میں نہیں آ پاتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان کے علاوہ سرویسز نہیں دے پاتے یہیں بندہ ہے جس نے بہت زیادہ ہماری لئے سرویسز دی ہیں تو یہ تھی ان کی ایرلی سرویس آف در ایلی